بسم اللہ الحمدللہ اللہم صلی وسلم على نبینا محمد رب شہلی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتم من لسانی افقہ خوالی ہمارا آج کا ٹوپک ہے کہ اسلام میں اللہ کا کیا کونسپٹ ہے تو اس ٹوپک کیلئے اللہ نے قرآن میں ایک بہترین صورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہے سورہ اخلاص یہ قرآن کی 112 نمبر کا چپٹر ہے اور اس میں صرف چار آئیتی ہیں اللہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ واحد کہو وہ اللہ اقیلہ ہے اللہ السمد اللہ کسی کا محتاج نہیں سب اس کے محتاج ہیں لم یلد ولم یولد نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے ولم یکلہ کفو ونہد اور اس کے برابر کا اس کا ہم پلہ کوئی بھی نہیں ہے صدق اللہ لزیم سب سے پہلی چیز اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ اقیلہ ہے وہ اللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عرب والوں کے لئے لفظ اللہ کوئی نئی چیز نہیں تھی وہ وہاں جو خانہ کعبہ ہے اس کو بھی بیت اللہ ہی کہتے تھے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انسسٹر تھے اور انہوں نے ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے اس لیے ہی رکھی تھی تو اللہ کا تصور ان کے ذہن میں موجود تھا اس کے لیے قرآن میں ہمیں اور بھی آیتیں ملتی ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے اور انہیں رسک کون دیتا ہے تو وہ کہیں گے اللہ نے اور اگر وہ کہیں پھز جاتے ہیں مانتے ہیں جہاز میں کشتی پہ سفر کر رہے ہیں اور انہیں ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے گھیر لیتے ہیں تب اس لمحہ میں وہ خالص اپنی دین کو پیور کر لیتے ہیں اور ایک اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں اور جب اللہ انہیں مطلب سیف کر کے ان کی کشتی کو سوکھے پہ پہنچا دیتا ہے تو پھر وہ مو مول لیتے ہیں یعنی وہ اللہ کے ساتھ اور شریکوں کو معبود بنا لیتے ہیں اسی چیز کو اللہ تعالی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کہو کہ وہ اللہ وہی اللہ جس کو تم اپنے درد میں دکھ میں سخت تکلیف میں بلبلا کر پکارتے ہو وہ تو اکیلہ ہے کس چیز میں اکیلہ ہے اللہ اللہ اپنی بادشاہت میں اکیلہ ہے اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے کوئی بھی کسی کوئی اسسٹنگ نہیں ہے اس کو کسی سے کوئی چیز جو ہے کرنے کے لیے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے پاور میں اکیلہ ہے اپنی بادشاہت میں اکیلہ ہے اس کی پوری کی پوری سلطنت خود کے اس کی اکیلے کی حکم سے چلتی ہے وہ ہر کچھ سنتا ہے ہر کچھ دیکھتا ہے وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا انسان فانی ہے پر وہ لا فانی ہے لیکن وہاں پر جو لوگ تھے مشرقین مکہ مکہ کے جو انکار کرنے والے تھے کی سخت مقالبت کر رہے تھے ان کے اگینسٹ تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کرتے تھے کہ آپ بتائیے کہ آپ کے خدا کا کیا نسب ہے کیا خاندان ہیں کس خاندان سے وہ بلونگ کرتے ہیں تب اللہ نے اس صورت کو نازل کر کے ان کے سارے ڈاؤٹس کلیر کیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آگے کہ اللہ جو ہے اللہ خود سمد وہ اللہ جو ہے وہ بینیاس ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے سب اس کے محتاج ہیں سمد کے معنی کو کچھ لفظوں میں کچھ جملوں میں سمیٹنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ یہ ایک ایسی ہستی ہے جس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں کہ کوئی اس کی عبادت کرے اسے اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بندوں کو ضرورت ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اسی سے دعائیں کرے اسی سے اپنے دکھ اور غم کی فریاد کرے وہ ذات سمد ہے اس سمد اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد یعنی کہ نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے یعنی جو بھی تحمد یہ لوگ لگا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی جھوٹی بات ہے وہ ایک قطعی اللہ کے لیے بہت ہی مطلب کسی بھی لحاظ سے اللہ کے لیے صحیح نہیں ہے کیوں کہا اللہ نے یہاں پر اس کا مقصد یہ تھا کہ موز باللہ سے جو مشرقین تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے فرشتوں کو فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح جو یہودی تھے جو جیو ہیں وہ کہتے کہ جو عزیر ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں اللہ کے اسی طرح جو عیسائی وہ یہ کہتے کہ جو عیسیٰ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے تو اسی پر اللہ نے اس جھوٹ کا یہاں پر پردہ فاش کیا اور کہا کہ یہ ایک سراسر قطعی جھوٹ ہے اللہ کو کسی نے بھی پیدا نہیں کیا نہ ہی اللہ نے کسی کو جنا ہے اپنے اولاد بنائی ہے یہاں پر ایک حدیث میں آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گی جس میں جو بغاری شریف کی ہے اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ ابن آدم یعنی کہ سن آف آدم جو ہے وہ میرا انکار کرتا ہے اور وہ انکار اس طرح کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کیا میں جب مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا حالانکہ ان کا دوبارہ زندہ کیا جانا تو ان کے فرس ٹائم اوریجنل بنائے جانے سے زیادہ ایزی ہے اسی طرح ابن آدم جو ہے سن آف آدم وہ مجھے گالی دیتا ہے اور وہ گالی اس طرح دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے جبکہ اللہ کہتے ہیں کہ میں تو سلف سفیشنٹ ہوں میں تو خود مختار بادشاہ ہوں تو اللہ رب العزت کو یہ بات سخت ناغوار ہے اسی لئے اللہ نے اس صورت کو نازل فرما کر اس جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا آگے اللہ فرماتے ہیں اور اس کے مقابلے کا اس کا ہم پلنا اس کا کمپیربل کوئی بھی نہیں ہے ہم کچھ بھی امیجن کر لیں اپنے دماغ سے لیکن ہم اپنے دماغ سے ہی امیجن کر سکتے ہیں جتنا ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو سمجھ پانا سمجھی ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے بس جتنا اللہ نے ہمیں اپنے بارے میں بتا دیا ہے ہم اسی سے اللہ رب العزت کا کہ جو ہم اپنے دل میں ان کے لئے ان کا خوف ان کی محبت پیدا کر سکتے ہیں اور ان کی طرف جھک سکتے ہیں اور اسی بات کو سچ مانیں گے کیونکہ اللہ کے کہی ہوئی ہر ایک بات سچ ہے یہ سورہ مبارک جو ہے وہ بہترین ہے کیونکہ یہ جو ہے اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ صحیح بغاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیا تم میں کسی کے لئے یہ پوسیل ہے کہ وہ روز رات میں ایک تہائی قرآن پڑھ کر سویا کرے یعنی کہ ون تھرڈ آف دا قرآن تو صحابہ نے مطلب کہا کہ اس طرح تو بڑی مشکت کی بات ہے یہ بے شک تیس جوز ہیں قرآن کے اس میں سے آپ دس جوز پڑھ کے سونا تو بڑی مشکت کی بات ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ تم سورہ کلاس پڑھ لیا کرو یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے کتنی بڑے خوشخبری ہے کہ اس ایک سورہ کو پڑھنے سے ہمیں ایک تہائی قرآن کو پڑھنے کا سواب ملے گا اسی طرح اس سورہ کو لے کر دو بہت ہی بہتری انسیڈنٹ ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی پہلا انسیڈنٹ ہے بغاری اور مسلم کی روایت میں یہ ملتا ہے جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بتایا ہے وہ فرمادی ہے کہ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا کسی کام کے تحت ایک لشکر بھیجا کچھ گروپ آف پیپل کو بھیجا تو ان کے جو ہیڈ تھے جب وہ نماز پڑھاتے تھے تو ہر نماز کی آخری رکت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے تو اس پر جو باقی ساتھ ہی تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ مطلب کیا وجہ ہے کہ آپ ہر رکت میں آخر میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں تو اس طرح یہ پورا معاملہ جو تھا جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہم نے ان سے پوچھا تھا انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورہ سے بڑی محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں خوشقبری دے دو انہیں خوشقبری دے دو کہ انہیں جو اس سورہ سے محبت ہے اس بنا پر اللہ ان سے محبت کرتا ہے دیکھئے یہ سورہ ایسی ہے جو انسان کے ایمان کو پیور کر دیتی ہے خالص کر دیتی ہے اسے ایک اللہ پر ایمان رکھنے پر جو توحید کا حق ہے وہ پورا کا پورا اگر اس پر انسان ایمان لے آئے اور اچھے سے عمل کرے تو وہ حق جو ہے وہ صحیح طریقے سے عدا ہوتا ہے اسی طرح ایک دوسرا واقعہ بھی ہے اس میں اس کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس حدیث کے راوی ہیں یہ صحیح بغاری کی روایت ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح ایک مسجد خوابہ میں امام بنائے جاتے ہیں تو وہ ہر نماز کے پہلی رکت میں یہ سورہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے تو پھر ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ چاہو تو مجھے امام رکھو یا مت رکھو میں تو ایسا ہی کروں گا تو اس پر لوگوں نے کہا کہ نہیں امام تو آپ ہی رہیں گے لیکن آپ یہ تو بتا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا کہ آپ آخر کیوں اسے ہر نماز کے پہلی رکت میں پڑھتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس سورہ سے بہت محبت ہے تو آپ نے فرمایا تیری اس سورہ سے محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا امیجن کریے کہ یہ ایک سورہ اس کو محبت کرنا اس پر دل سے ایمان لانا اللہ کے آگے کتنا پسندیدہ ہے اسے طرح میں آپ لوگوں کو اس سورہ کو پڑھنے کا صحیح مسنون وقت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریکمینٹ کیا ہے وہ بھی بتا دیتی ہوں یہ سورہ کو اس کے ساتھ اور دو سورہ جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے ان تینوں کو ملا کر فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے تین تین مرتبہ یعنی کہ تین مرتبہ سورہ اقلاس تین مرتبہ ہے سورہ فلق اور تین مرتبہ ہے سورہ ناس فجر کے بعد مغرب کے بعد اور سونے سے پہلے پڑھنے کی تاقید کی گئی ہے اسی طرح باقی جو نماز بچ گئی تین نمازیں یعنی کہ زہر اثر اور آپ کی عشاء ان تینوں میں بھی اس کو ایک ایک بار تینوں سورہ کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا سنت طریقہ ہے تو دیکھیں اس سورہ کے بارے میں بہت اگر بولا جائے تو بہت سارے الفاظ بہت ساری باتیں ہیں کہ کس طرح لوگ اللہ کے بارے میں جھوٹ بانتے تھے اور اللہ نے اس جھوٹ کا پردہ فاش کیا کہ اللہ کے جو پسندیدہ بندے جنہیں اللہ نے عزت دی انہیں لوگوں نے عیسائیوں نے اتنا زیادہ آگے بڑھایا کہ انہیں اللہ کا بیٹا خرار دے دیا لیکن قرآن نے اس بات کو بالکل غلط خرار دیا اور کہہ دیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اس کے بعد اللہ آخر میں کہتے ہیں کہ اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے یعنی اس کے کمپیاریبل اس کے مقابلے کا کوئی بھی ایک ہستی نہیں ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سورہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اللہ تعالی ہمیں اپنی طریقے پر اپنے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سبوں کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ جزاک اللہ خیر